نمشکار دوستوں لیگل گرکل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج شکر کرتا ہوں کہ آپ سوست ہوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو ٹرم لائر ہے اور ایڈوکیٹ ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے کیا یہ دونوں سیم ہی ٹرم ہے یا کچھ اس میں انتر بھی ہے کیونکہ لیگل فٹرنٹی میں ورڈ لائر اور ورڈ ایڈوکیٹ بہت باری یوز ہوتا ہے اور کئی بار یہ سنانیم یعنی کی ایک دوسرے کے ساتھ ہی یوز ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ لائر کہتے ہیں کئی ایڈوکیٹ کہتے ہیں لیکن کچھ ڈیفرنس ہے ان میں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ انتر تک دیکھئے تاکہ آپ جان سکیں کی وٹیز ایڈیفرنس بیٹوین ای لائر اور ایڈوکیٹ اور یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے ان کیس آپ کی کوئی بھی لیکل سمسیہ ہے لیکل کوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا ای میل آئی ڈی پر جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے آپ مجھے اپنی لیکل سمسیہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا اپریپیٹ سولیشن بتا سکوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی who is a lawyer ایک lawyer کون ہے دیکھیں ایک lawyer وہ بکتی ہے جس نے کی law کی degree complete کر لی ہے it means he is a bachelor of law تو جب بھی law کی degree complete ہوگی تو اس کے بعد آپ lawyer کہلائیں گے حالانکہ آپ تب تک advocate نہیں بنیں گے جب تک کہ آپ فردر کوئی specialization نہ کر لیا کہیں پہ enroll نہ ہو جائیں تو صرف یادی آپ نے law کی degree کی ہوئی ہے تو آپ ایک lawyer ہیں اور ایک lawyer is not eligible to represent his client in the court of law کیونکہ اس کے پاس proper enrollment نہیں ہوتی ہے کسی بھی bar council کے دورا تو اس لیے وہ صرف ایک lawyer ہے اور وہ ایک advocate نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کون ہے advocate اور کیسے وہ lawyer سے different ہے دیکھیں lawyer تو ہم نے جان لیا کی کون ہے advocate وہ وقتی ہے جس نے law کی ہوئی ہے وہ lawyer ہے اس کے بعد اس نے under the advocates act bar council میں جا کر اپنی registration کروائی ہے اور as advocate وہ enroll ہو گیا ہے bar council میں تب جا کے وہ اپنے آپ کو advocate کہہ سکتے ہیں یا لوگ جو ہیں اس کو advocate کہہ سکتے ہیں اور اس کے کئی rights ہیں جو advocates act اس کو پدان کرتا ہے اور سب سے major right جو یہی ہے کہ وہ اپنے client کو court of law میں represent کر سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں موٹے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ all advocates are lawyers but all lawyers are not advocates یعنی کہ جو بھی lawyers ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ advocate ہوں گے لیکن جتنے بھی advocate ہوں گے وہ ضروری ہے کہ وہ lawyers تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کا ہم example بھی لے لیتے ہیں کہ یدی کوئی ایک student ہے جس نے law complete کر لی ہے اس کے بعد وہ اپنا exam دیتا ہے AIP کا اور اس کے بعد اس کو ایک practice کرنے کا اس کو ایک certificate مل جاتا ہے اس کو ایک eye card مل جاتا ہے تو وہ ایک advocate کہلائے جائے گا وہ ایک lawyer بھی ہے اور ایک advocate بھی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ یدی کسی lawyer نے practice میں نہیں آنا ہے اور اس نے corporate sector میں جانا ہے تو ایسے میں اس کو یدی اس نے enrollment لے لی ہے تو اس کو surrender کرنے ہی پڑے گی اس کے بعد جا کے وہ corporate sector میں job کر سکتا ہے legal post پہ بھی کر سکتا ہے وہ advocate نہیں کہلائے جائے گا وہ ایک lawyer ہی کہلائے جائے گا تو یہ difference تھا اب آپ کو کچھ اور differences میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے کہ آپ کو اور picture clear ہو جائے گی کہ کیا lawyer اور advocate میں difference ہے دیکھیں سب سے پہلا difference ہوں ہم نے کری لیا ہے کہ جو lawyer ہے وہ یہی ویکتی ہے جس نے کی law کی degree کی ہوئی ہے اور دوسری طرف advocate وہ law graduate ہے جو کی enrolled ہے with the bar council اور وہ eligible ہے اپنے client کو represent کرنے کے لیے in the court of law دوسرا difference یہ بھی ہے کہ جو lawyers ہیں ان کے اوپر bar council of india کی کوئی بھی regulation apply نہیں ہوتی ہے جبکی advocates کے اوپر کیونکہ advocates act کے اندر fall کرتے ہیں registered ہوتے ہیں enrolled ہوتے ہیں تو اس میں bar council of india regulate کرتی ہے اور control کرتی ہے ان کی activities کو یعنی کی جو بھی advocate enrolled ہے under the advocates act تو اس کو govern کرتا ہے bar council of india جو ان کے سبھی چیزوں کو regulate اور control کرتا ہے اس کے بعد جدی ہم بات کریں lawyers کی تو lawyers don't have a courtroom ان کا کوئی courtroom نہیں ہے کوئی courtroom experience نہیں ہے اور mostly ان کے پاس academic experience ہی ہوتا ہے جبکہ جو advocate ہیں کیونکہ وہ court میں practice کرتے ہیں تو ان کو court experience بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے cases کو conduct بھی کر سکتے ہیں effectively in the court of law اگر ہم اگر ہم بات کریں lawyers کی تو they can engage themselves in any business or profession یہ ان کا ایک plus point ہے کہ وہ اگر وہ court کا practice نہیں کر سکتے ہیں تو لیکن ان کے پاس اور options بہت ساری available ہوتی ہیں جیسے کہ وہ کوئی business بھی کر سکتے ہیں کوئی اور profession میں جا سکتے ہیں کوئی job کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا bar council کا اگر ان کے پاس ہے تو surrender کر چکے ہیں وہ صرف ایک lawyer ہیں اگر ہم دوسری طرف بات کریں advocates کی تو advocates cannot engage themselves in any business or any other profession وہ کسی اور profession میں نہیں جا سکتے ہیں ان کو practice ہی کرنی پڑے گی تو یہ بھی ایک difference ہے جو آپ کو پتا ہونا نہیں ہے تو as وہ full time academic activities کر سکتے ہیں teaching کر سکتے ہیں coaching کر سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں college میں professor بن سکتے ہیں اگر دوسری طرح بات کریں advocates کی تو they can also engage themselves in academic activities but not full time ان کو part time activity کر سکتے ہیں as advocate اگر ان کو full time کرنی ہے تو اپنا ہے کی ایک lawyer who can represent the client in the court and have been enrolled with any of the bar council then he is an advocate advocate وہی ہوگا جو lawyer ہوگا پہلے اور ساتھ میں bar council میں enrolled ہوگا اور وہ اپنے client کو court of law میں represent کر سکتا ہے جب کی ایک lawyer صرف ایک lawyer اپنے client کو what is the difference between an advocate and a lawyer all advocates are lawyers but all lawyers are not advocates اشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے چینل کو subscribe ضرور کیجئے ویڈیوز کو like اور share کیجئے ساتھی notification bell icon بھی جاہن